گولن ہیدر آبادی اس جو کی بہت ہی پاپلر ہیدر آبادی کی وہ سماج کی وہ برائی دہج کا معاملہ ہو لیندن کا معاملہ ہو یا پھر کھانے کی فرمائش ہو سماج کی برائیاں ہیں رسم و رواج ہے جس سے کہ لڑکی والم پر بوچ بڑھ رہا ہے پرافک آوڈینس کی نہیں ملے گی تو ان کے پاس پریشرز ہے میں مانتا ہوں اس میں ایک بات شامل کیا ہے کہ اسلام علیکم میں یوں ہی کچھ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر تو اچانک میری آپ کے سامنے سے ایک ویڈیو گزرا جو کی ہیدر آباد کا ہے ہمارے گولن ہیدر آبادی اس جو کی بہت ہی پاپلر ہیدر آباد ہے ان کا ایک نیا ویڈیو ابھی شاہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا ہے تو اس کہانی کو میں جب دیکھ رہا تھا تو ایک فرنڈ جو کی اس کی شادی ہے بہن کے اور وہ پریشان ہے اور اس کی شادی کے جو تیاریاں ہیں اس میں جھٹا ہوا ہے دوست اس کی مدد کرتے ہیں تو کہانی کے ایڈنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اس دوست کو معلوم ہوتا ہے جس کی بہن کی شادی ہے کہ لڑکی والوں کی ڈیمینڈ ہے کہ دیڑ سو لوگوں کو جو کھانے کا اندزام ہے ڈشز بڑھیں گے تو اس مشکل کو جھلتے ہوئے اس دوست کو جو غم ہوتا ہے اس غم میں جو باقیہ دوست ہے انس کے ساتھ دیتے ہیں تو کہانی اچھی ہے دوستوں کی حساب سے لیکن آپ ایک بات سوچئے جب ہم کہانی کو لکھ رہے ہیں ہوتے ہیں یا پھر کر رہے ہیں ہوتے ہیں تو یہاں جو ٹیم ہے گولنر ہیڈربادیس کی ان کے پاس اچھی ٹیم ہے ٹیکنیکل چیزیں اچھی کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سماج کی برائی دہج کا معاملہ ہو لیندین کا معاملہ ہو یا پھر کھانے کی فرمائش ہو تو ایسی فرمائش جب کی جاتی ہے تو اس مدے کو ٹیکل کیا جانا چاہیے نہ کی ایک فرنڈشپ والی چیز کو بڑھاو دینا چاہیے اس پروگرام کے سب سے کراؤں میں سماج کی برائیاں ہیں رسم و رواج ہیں جس سے کہ لڑکی والمبر بوجھ بڑھ رہا ہے اس مدے کو اگر ٹیکل کیا جاتا تو بہتر ہوتا اس کہانی میں کیونکہ نوجوان ہی لوگ ہی زمانے کو بدل سکتے ہیں اور نوجوان جو بھی ہو یا شادی کرنے والا نوشاہ ہو یا پھر جس طرح انہوں نے اب بھی ویڈیو بنایا یا ٹسٹیم نے تو ان کے پاس بھی ایک طرح کا کہہ کہتے ہیں ذریعہ تھا یا موقع تھا کہ سماج کی ان برائیوں پر آپ فوکس کرتے تو بہتر ہوتا تو یہ بھی جانتا ہوں جو یوٹیوب والے ہوتے ہیں ان کو بڑی ہی مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ویڈیو کی جو اپلوڈنگ ہے جو فریقوینسی ہے جلدی کرنا پڑے گا یعنی کہ ہفتے کے اندر یا ٹنڈیس کے اندر کرنا پڑے گا جیسے ٹائم گیا بڑھ جائے گا تو ویور شپ میں فرق پڑ جائے گا ٹرافک آڈینس کی نہیں ملے گی تو ان کے پاس پریشرز ہے میں مانتا ہوں اور اچھی سکرپٹنگ کے لیے ریٹر ہونا پڑتا ہے اور بجٹ بھی ہونا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ٹیکنکلی ہو دی ہیں لیکن کیا ہے کہ آرٹ فارم جو ہے جس آرٹ فارم میں آپ لوگ شامل ہو چکے ہیں آرٹ فارم کا ایک ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میسیج کو بھی دینا چاہیے تفریق کے ساتھ ساتھ جو انٹرینمنٹ ہے کو بھی دینا چاہیے ہمیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کریں گے تو آرٹ فارم کو جسٹیفائی کر پائیں گے اور اس کا مقصد پورا ہوگا بھیل یہ ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں فرنشپ کے لحاظ سے اچھا ہے لیکن سوشل مددے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے تھی اس میں ایک بات شامل کیا ہے کہ جو آرٹسٹ ہے ان کی محنت ہے اس میں چاروں کی بہت اچھی بارنگ دکھائی گئے اس میں باتشت کی جو جو تالمل ہے اچھا کافی بیٹھا ہے ان لوگوں میں ہمارا ایک سینل پر میں ویڈیوز لے کر آتا ہوں جو کی ایسے ویڈیوز جہاں پر کچھ اچھی باتیں لگتی ہو اور جہاں پر کچھ باتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ٹھیک تہیر ٹھیک کرنا چاہیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور روڈی فکشن کا بڈن دب آئیے